دیگر ممالک میں فائف جی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جا چکی ہے لیکن پاکستان میں یہ تاخیر کا شکار ہے پی ٹی اے ملک میں فائف جی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جانے میں تاخیر کی وجہات اور مارکٹ سروی ریپورٹ حکومت کو بھی جوا دی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں فائف جی ٹیکنالوجی آئندہ برس جون دو ہزار تیس تک متوقع ہے حکومت کو فائف جی سروس کا مقاصد واضح کرنا چاہیے کہ حکومت فائف جی ریونیو کی خاطر لانا چاہتی ہے یا معاشی اور سماجی ترقی کی خاطر سروی ریپورٹ میں معاشی ادم استحکام درامدی پابندیاں پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤں کو تاخیر کی بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے ریپورٹ میں بیچلی کی لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور پاکستانی کرنسی کی قدر گراؤٹ کو بھی فائف جی ٹیکنالوجی میں تاخیر کی وجہات میں شامل کیا گیا ہے سروی ریپورٹ میں کہا گیا ہے موبائل کنیکٹیویٹی میں پاکستان، بھارت اور پنگرہ دیش سے بھی پیچھے ہیں ملک میں سیللر ٹاورز تک فائبر کی رسائی کی شرعہ گیارہ اشاریاں چار فیصد ہے پی ٹی نے کہا ہے کہ سپیکٹرم فیس، ٹیکسز اور ادائیگیوں کا سک شیڈیول فائف جی ٹیکنالوجی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے فائف جی سیمن سلک سمارٹ فون اور دیگر ٹیکنالوجی پر ٹیکس کو کم کرنا ہوگا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں فائف جی کی رسائی پچپن اشاریاں چھ فیصد ہے فائف جی کی کامیابی کے لیے فائف جی کی زیادہ سے زیادہ رسائی ضروری ہے